بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن علوم القرآن کے حوالے سے اہم سوالات ہیں تین سو کے قریب یہ سوالات ہیں کوشش ہوگی کہ ان میں سے اہم اہم سوالات آپ کے سامنے یہاں پہ رکھے جائیں اور باقی مزید جو سوالات ہیں آپ خود ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں اگر آپ القرآن کے حوالے سے یہ سوالات یاد کر لیں تو میرے خیال میں آپ کا یہ پیپر کے حوالے سے کافی ہوگا سب سے پہلا سوال ہے قرآن میں کس فرشتے کو روح الخدس کہا گیا حضرت جبریل امین کو قرآن نے روح الخدس بھی کہا اور اسی طریقے سے روح الامین بھی آپ کو قرآن میں کہا گیا ہے قرآن کی کس صورت میں حضرت عیسیٰ کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی گئی تو جس صورت صف کی آیت ہے آیت نمبر چھے جس میں انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احمد آپ کی والدہ نے رکھا یہ بہت اہم سوال ہے کہ رسول اللہ کا نام احمد کس صورت میں ہے یا احمد نام سے بشارت کس نے دی ہے رہبانیت کی مضمت قرآن کی کس صورت میں کی گئی تو وہ صورت الحدید ہے ورہبانیت نبت رہوہ ما کتبناہ علیہم اللہ ابتغا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رہبانیت کو ہم نے ان پر فرض نہیں کیا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خود انہوں نے اس عمل کو ایجاد کیا مگر پھر وہ اس کی رعایت یا اس کا خیال نہیں رکھ سکے یوں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر شروع کیا گیا مگر پھر اس کو برقرار نہیں رکھ سکے تو وہ یہی رہبانیت ہے اور اس کو شروع کرنے والے عیسائی تھے عیسائیت نے اس کا آغاز کیا لیکن وہ پھر اس کو برقرار نہیں رکھ سکے رہبانیت کہتے ہیں دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا روس القرآن اس کا معنی ہے قرآن کی دلہن اور یہ صورت الرحمن جو ہے اس کو روس القرآن بھی کہا جاتا ہے زینت القرآن بھی کہا جاتا ہے یہ قرآن کی زینت ہے کیونکہ صورت الرحمن میں بے شمار اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور اس صورت میں اس کا تقرار ہے اکتیس مرتبہ یہ آیت اس صورت میں دہرائی گئی ہے صورت المائدہ کی آیات ایک سو بیس ہیں مدنی صورت ہے قرآن مجید کی دوسری منزل یہاں سے شروع ہوتی ہے اور تکمیل دین والی آیت بھی اسی صورت میں ہے وضو غسل کے احکامات بھی اسی صورت میں ہے نماز کے لئے آزان کا ذکر قسم کے کفارے کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے المجادلہ یہ قرآن کی ایک صورت کا نام بھی ہے ایک علم کا نام بھی ہے مجادلہ کا معنی جھگڑا کرنا بحث کرنا تفسیر تفہیم القرآن سید ابو العالی مدودی کی جو تفسیر ہے اردو زبان میں اس کی چھے جلدیں ہیں اور اس تفسیر کے حوالے سے دوسرا سوال جو پوچھا جا سکتا ہے وہ اس کا اسلوب ہے تو تفہیم القرآن کا اسلوب ترجمہ کے بجے ترجمانی ہے یعنی لفظی ترجمہ کو انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا بلکہ ترجمانی جن الفاظ سے ہو سکتی تھی ان الفاظ کا استعمال کیا تیسرا سوال جو پوچھا جا سکتا ہے وہ تفسیر تفہیم القرآن کا اسلوب کس تفسیر سے ملتا جلتا ہے یا اس تفسیر کا نام پوچھ کے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تفسیر تدبر قرآن کا اسلوب کس سے ملتا جلتا ہے تو تفہیم اور تدبر قرآن ان کا انداز ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے مفتاح القرآن یہ صورت الفاتحہ ہے اس صورت کے کئی نام ہیں ام الكتاب ہے فاتحة الكتاب ہے مفتاح القرآن ہے کیونکہ قرآن مجید کا آغاز اسی صورت سے ہے قرآن کی کس صورت کو صورت التوحید بھی کہتے ہیں تو صورت الاخلاص ہے یہ توحید ہی توحید کا بیان ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّلَقْ تو اس کو صورت التوحید بھی کہتے ہیں لم یلد ولم یولد کے حوالے سے ایک سوال یہ میں نے پڑھا ہے کسی جگہ پہ کہ اس آیت میں شرک کی کس قسم کی نفی ہے یا توحید کی کس قسم کا ثبوت ہے تو وہ توحید فی الزاد ہے صورت برات کا دوسرا نام صورت توبہ ہے اس کو صورت توبہ کہتے ہیں صورت برات بھی کہتے ہیں اس کو صورت توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو غزوہ تبوک سے تین لوگ پیچھے رہ گئے تھے مخلص مسلمان ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر اسی صورت ہے جن سے پچاس روز تک معاشرتی پور پہ الہدر رہے مسلمان پچاس روز کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی برات بیزاری کو کہتے ہیں چونکہ اس صورت میں صلحہ دیبیہ سے برات کا اعلان کیا گیا کفار سے برات کا اعلان کیا گیا اس رجل سے یہ نام ہے العروت الوسفہ مرکب توصیفی ہے العروت موصوف ہے الوسفہ صفت ہے مضبوط کڑا لفظی معنی ہے اور اس سے مراد قرآن مجید ہے اگر قرآن کے حوالے سے یہ سوال آگیا ہے کہ مضبوط کڑا اس سے مراد قرآن مجید ہے العنام اس کے معنی مویشی یا چوپائے ہیں قرآن مجید کی ایک صورت کا نام ہے الحمد سے قرآن مجید کی پانچ صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے دوسری صورت یہی ہے صورت الانام شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم قرآن کی صورت النور میں دیا گیا صورت النور میں فرمایا گیا کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے نگاہیں پست رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے نگاہوں کو پست رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کی قرآن میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا حق و باطل میں فرق کرنے والا دن اس سے مراد غزوہ پدر ہے یوم الفرقان یہ قرآن مجید میں آیا ہے صورت الانفال میں اچھا آپ سے اگر ترکیب کے بارے میں پوچھا جائے اس کے اعراب کے بارے میں کہ یوم الفرقان یہ مرکب اضافی ہیں اور یہ مفعول فی بنیں گے قرآن کی روح سے ابتداء میں زمین و اسمان باہم ملے ہوئے تھے سورت الانبیاء کی یہ آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ کفار دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے الاتقان فی علوم القرآن کتاب کا نام ہے اس کے مصنف علامہ جلال الدین سیوتی ہیں علوم القرآن کے موضوع پر اس کے بعد جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں انہوں نے علامہ صاحب کو ہی فالو کیا ہے اس کتاب میں علوم القرآن کے اسی انواع کا ذکر ہے تفسیر تدبر قرآن کے مفسر مولانا امینہ حسن اصلاحی ہیں نظم قرآن کے بارے میں یہ مشہور تفسیر ہے نظم قرآن کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کی صورتیں باہم مرتبط ہیں آپس میں ایک ربط ایک جوڑ اور ایک تعلق ہے اس چیز کو نظم قرآن کہا جاتا ہے اور اپنی تفسیر میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مولانا امینہ حسن اصلاحی نے اور یہ ایک اچھی تفسیر ہے قرآن حکیم کی وہ تفسیر نظم قرآن کے حوالے سے بہتر تفسیر ہے باقی کچھ مسائل میں جمہور اہل سنت سے انکار ہٹ کے بھی موقف رہا ہے مثلاً رجم کا انہوں نے انکار کیا قرآن حکیم کی وہ تفسیر جو اجتحاد کی مدد سے کی جائے اس کو کہتے ہیں تفسیر بررائے اجتحاد کے ذریعے تفسیر کرنا اور اگر پھر وہ اجتحاد درست ہو یا اجتحاد قرآن سنت اور اصولوں کے مطابق ہو تو اس کو تفسیر بررائے محمود کہیں گے اور اجتحاد ذاتی خواہش پر مبنی ہو قرآن سنت یا علوم عربیہ کے اصول قوائد کے خلاف ہو تو اس کو تفسیر بررائے مضمون کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے تفسیر بررائے کی دو قسمیں ہیں محمود اور مضمون رسول اللہ نے قرآن کی کس صورت کو سلس قرار دیا تو وہ صورت الاخلاص ہے ایک تہائی قرآن ہے یعنی تین مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو یہ حکم اللہ نے دیا ہے صورت آل عمران میں اللہ کی غصی سے مراد یہاں پر بھی قرآن مجید ہے کن صحابی رسول کی صداقت کے اظہار کے لیے اللہ نے صورت منافقون نازل فرمائی تو وہ صحابی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اور منافقین نے کچھ نازیبہ باتیں کہیں حضرت زید نے وہ باتیں سن لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان کا تذکرہ کیا منافقین قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور حضرت زید کے بارے میں ان پر الزام لگانے لگے کہ ہم پر جتوہمت لگا رہے ہیں تو حضرت زید مطمئن ہو کر جا کے سو گئے کیونکہ ان کو یقین تھا پھر اللہ نے صورت المنافقون نازل کی ہے دو رکو پر مشتمل یہ صورت ہے اٹھائیس میں پارے میں اور اس صورت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے اسی غزوہ سے واپسی پر منافقین نے یہ کہا کہ ہم معزز لوگ مدینہ میں جا کے ظلیلوں کو نکال دیں گے مراد صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے تو اللہ نے فرمایا عزت اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر جو دعا مانگی تھی وہ قرآن کی کس صورت میں ہے وہ صورت انبیاء میں ہے جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے اس سے ایک تو ہمیں یہ بتا چل رہا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے نبی جو ہیں وہ حضرت یونس ہیں اور انہوں نے جو دعا کی یہ ہے صورت انبیاء کی آیت اور یہاں پر حضرت یونس کو وزن نون کہا گیا زن نون حضرت یونس کا تذکرہ چھے صورتوں میں ہے چار جگہ پر آپ کا نام آیا ہے یونس اور ایک جگہ پہ آپ کو صاحب الحوت کہا گیا مچھلی والے مچھلی والے پیغمبر سے مراد بھی حضرت یونس ہے اور ایک جگہ پر وزن نون کہا گیا اس سے مراد بھی حضرت یونس علیہ السلام ہے آپ کے بارے میں دو تین سوال ممکنہ طور پر پوچھے جا سکتے ہیں ایک تو کہ آپ کی قوم سے مسلط شدہ عذاب توبہ کی وجہ سے ٹل گیا تھا کس قوم سے تو وہ قوم یونس ہے اور ایک سوال کہ وہ حضرت یونس نینوہ ایک بستی ہے وہاں مبعوث ہوئے اور حداس غلام جو سفر طائف کے درمیان مسلمان ہوئے آپ نے دس نبوی کو طائف کا سفر کیا دس دن وہاں پہ رہے اور آپ کی زندگی میں سب سے تکلیف دے دن جو ہے وہ یہی ہے طائف اس سفر طائف کے دوران صرف ایک ہی شخص مسلمان ہوئے وہ حضرت عداس ہیں وہ نینوہ کے رہنے نہ لے تھے قرآن کی کہ سورت میں شراب اور جوہ کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ سورت المیدہ ہے اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيطَانُ کہ یہ گندگی ہے شیطان کے کام ہیں اللہ کی اللہ کی ذکر اور نماز سے روکنے والی یہ چیزیں ہیں تو یہ سورت میدہ میں عرمت شراب کا قطعی ذکر بھی ہے اور اس کی خرابیاں بھی ہیں مئسر جو ہے یہ جوہ کو کہا جاتا ہے یقیناً اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو کبھی نہیں بخشتا یہ آیت کس صورت میں ہے تو یہ بھی صورت النساء میں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَاِنْ يُشْرَقَ بِهِ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اس کے سوا جو چاہے معاف کر دیتا ہے کس خاتون کو قرآن میں صدیقہ کہا گیا وَأُمُّهُ صدیقہ حضرت مرجم یا کس کی ماں کو قرآن میں صدیقہ کہا گیا تو وہ حضرت عیسیٰ ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں صدیقہ ہے دوبارہ قرآن میں صدیقہ صورت النساء میں حضرت مرجم کو کہا گیا مسلمانوں کے معاملات آپس میں مشورے سے طائب آتے ہیں یہ حکم قرآن کی کے صورت میں دیا گیا تو یہ حکم صورت و شورا میں دیا گیا صورت و شورا مک کی صورت ہے ترپن آیات ہیں شورا کا معنی بھی یہی مشورا کرنا اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شورا بینہ کہ یہ اپنے معاملات مشورے سے طائب کرتے ہیں ترپن آیات اور اس صورت کی ایک انفرادی بات یہ ہے کہ یہ ڈبل حروف مقتعات سے شروع ہونے والی صورت ہے حامیم یہ الگ حروف مقتعات ہے عین سین قاف یہ الگ حروف مقتعات ہے تو دو حروف مقتعات سے شروع ہونے والی یہ واحد صورت ہے اور اس صورت میں اللہ نے وحج کے تین طریقے بیان کیے ہیں آیت نمبر اکاون میں یہ بہت عام سوال ہے کہ وحج کے تین طریقے کس صورت میں بیان ہوئے تو وہ یہی صورت و شورا ہے حضرت زلقرنین کا واقعہ کے صورت میں بیان ہوا صورت کاف میں اور اس میں حضرت زلقرنین جو ایک بادشاہ تھے ان کے تین سفروں کا ذکر ہوا یا جوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے بند کر دیا زلقرنین نے اس کا ذکر بھی اسی صورت میں قرآن حکیم کی ایک آیت کے مطابق حضرت موسیٰ کو کتنے موجزات عطا کیے گئے تھے تو وہ نو موجزات تھے جن میں سے یدے بیضا ہے آپ بغل میں گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ صفیت جمکدار ہوتا روشن اسا لاتھی آپ اس اسا کو پھینکتے تو وہ ایک اجدہا اور سام بن جاتا آپ کی زبان میں لکنت تھی اللہ نے اس کو ختم کر دیا اسی طریقے سے بنی اسرائیل پر من و سلوہ کا نزول ہوا بنی اسرائیل پر میدان تھی میں اللہ نے بادنوں کا سایہ کیا فیراؤن کو غرق کیا دریاء میں ان کے لئے بارہ راستے بن گئے اور میدان تھی میں پانی کے بارہ چشمیں ان کے لئے جاری ہوئے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اللہ نے وہ لکنت ختم کر دی تو نو موجزات یا نو نشانیاں دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ختم نبوت والی آیت سورت احضاب میں ہے آیت نمبر ہے چالیس آیت نمبر جاری قرآن کی کے سورت میں حرابہ کی سزا کا ذکر ہے تو یہ سورت المائدہ میں ہے حرابہ داکہ زنی لوٹ مار اس کی چار سزاؤں کا ذکر ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے قرآن میں حرابہ کی کتنی سزائیں بیان ہوئی ہیں تو قرآن میں سورت مائدہ میں حرابہ کی چار سزائیں بیان ہوئی ہیں اکرا اس کے لفظی معنی پڑھ ابتدائی واحج کا پہلا لفظ اکرا ہی ہے اے میرے رب میرا سینہ کھول دے یہ دعا کن پیغمبر نے کی تھی تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری سورت طاہہ میں یہ دعا مذبور ہے اور اسی سورت طاہہ کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے قرآن حکیم سورت مریم کی ایک آیت کے مطابق حضرت مریم کے بھئی کا نام کیا تھا حارون وَأَخَعُوا حَارُون کہ ان کے بھئی جو تھے بلکہ اس طریقے سے ہیں یا اختہ حارون حارون کی بہن تو سورت مریم کی یہ آیت ہے کہ مریم یہ حارون کی بہن تھی سورت آباسہ کی آغاز میں کی آواز نہیں ہے یہ آغاز ہے سورت آباسہ کے آغاز میں کن صحابی کا ذکر کیا گیا ہے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ شان نزول بھی ہے آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سورت آباسہ کے شان نزول میں کس صحابی کا ذکر آتا ہے عبداللہ بن ام مکتوم آپ صاحب نے پڑھا اور سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے تو یہ نبینا صحابی آئے کچھ پوچھنے لگے اور آپ کو اس دوران ان کا آنا ناگوار گزرا آپ کا یہ ایک اجتحاد تھا کہ یہ تو مسلمان ہیں بعد میں بھی ان کو بتایا جا سکتا ہے ممکنہ طور پہ ان سرداروں میں سے کوئی اسلام قبول کر لے لیکن اللہ نے اس پر یہ آیات نازل کی کہ آپ کو اس ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ آپ کو زیادہ انہی پر توجہ دینی چاہیے تھی تو اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے چادر بھی بچھاتے اور کہا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں اللہ نے مجھے عطاب کیا ہے عطاب کو اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو تنبیہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبا تیرہ غزوات کے موقع پر عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ میں نیب بنایا ہے تیرہ غزوات کے موقع پر ان کی تفصیل پھر کسی وقت کریں گے قرآن حکیم کی کے صورت میں حرام جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے وہ صورت المائدہ میں ہیں اللہ نے فرمایا کہ مردار حرام ہے خنزیر حرام ہے جو جانور زبا کیے ہوئے بغیر مر جائیں چاہے وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے مریں چاہے وہ بلندی سے گر کر مریں چاہے وہ گلہ گھونٹنے کی وجہ سے مریں چاہے سینگ لگنے کی وجہ سے مر جائیں چاہے دریندوں کے کھانے کی وجہ سے وہ مر جائیں تو یہ تمام جانور جو ہیں وہ حرام ہیں ہاں جن کو تم زبا کھا دیو سوال نمبر سنتیس ہے دعوت دین کے اصول قرآن کی کس صورت میں بیان ہوئے تو صورت النحل میں تین اصول یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ دعوت دین کے اسلوب تو یہ صورت النحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس ہے کہ حکمت کے ساتھ اور موائزت حسنہ اور جدال بالاحسن یہ تین اسلوب ہیں دین کی دعوت کے قرآن حکیم کی کس صورت میں حضرت ابراہیم کے امتیازات بیان کیے گئے یہ بھی صورت النحل ہے حضرت ابراہیم کے امتیازات بیان کیے گئے کہ حضرت ابراہیم اکیلے پوری امت تھے حنیف تھے اور اسی طریقے سے دیگر امتیازات بیان ہوئے ہیں قانت وغیرہ قرآن نے امرات العزیز عزیز کی بیوی کس عورت کو کہا ہے تو یہ زلیخہ ہے عزیز مصر کی بیوی کو جس کا نام زلیخہ بتلایا جاتا ہے قرآن نے کہا وَقَالَ تِمْرَاتُ الْعَزِيزِ عزیز کی بیوی عزیز مصر کی بیوی تفسیر اس کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا اور تفسیر سے مراد قرآن مجید کی آیات سے اللہ کی مراد کیا ہے انسانی طاقت کے مطابق بشری استطاعت کے مطابق کلامِ الٰہی سے مرادِ الٰہی کو واضح کرنے کا نام تفسیر ہے سوال نمبر اکتالیس میں غریب القرآن کی تعریف کی گئی ہے قرآن کی وہ آیات و الفاظ جن کا حقیقی معنی سمجھنے یا ایک معنی کو متعین کرنے میں مشکل پیش آتی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں غریب القرآن یعنی قرآن مجید کی کچھ الفاظ جن کے معنی سمجھنے میں ذرا دشواری ہو جیسے ایک لفظ ہے القاریہ کھڑ کھڑانے والی اب یہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے اس کے معنی کو متعین کرنا ذرا مشکل ہے تو یہ غریب القرآن ہے انسان حلو پیدا کیا گیا ہے حلو کا کیا معنی ہے اس کو غریب القرآن سمجھا جاتا ہے غریب القرآن کے بہترین شارح وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں آگے بھی اس کا تذکرائے گا زمانہ جہلیت کی بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کے لئے قرآن میں کونسا لفظ استعمال ہوا وہ ہے تبرج الجاہلیت سورت احضاب کی آیت ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا یہ جہلیت اولا کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کرو زمانہ جہلیت میں عورتیں بے پردہ ہو کر آتی تھیں زیب و زینت کا اظہار کرتی تھیں اس کو قرآن نے یہ نام دیا اور جاہلیت اولا سے اشارہ ہے کہ جاہلیت ثانیہ بھی ہوگی یعنی ایک ایسا وقت بھی آئے گا دوبارہ یہی سب کچھ ہوگا جو آج ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یعنی قرآن نے جس کو جاہلیت اولا کا نام دیا آج اسی کو ہم کر رہے ہیں روشن خیالی سمجھ گئے صورت مائدہ میں حرام جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک قسم الموقوزہ بیان کی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے وہ جانور جو کسی چیز کی ضرب سے ہلاک ہو جائے یعنی زخمی ہو چوٹ لگ کر مر جائے اس جانور کو الموقوزہ کہا جاتا ہے ایسے حلال جانور کا جو بغیر زبا کے حرام ہو جائے مر جائے کھانا جائز نہیں ہے قرآن کی ایک آیت کے مطابق پہاڑوں کو کن پیغمبر کے تابع کر دیا گیا تھا تو وہ حضرت دعود علیہ السلام ہے یا جبال اوی بی ماہو وطیر تو پہاڑ جو تھے یہ حضرت دعود علیہ السلام کے مسخر اور تابع تھے حضرت دعود کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے قرآن حکیم کی صورت مجادلہ میں کس خاتون کی گفتگو کا ذکر ہے ان کا نام حضرت خولہ بن تسالبہ ہے انہی کے شوہر عوث بن سامت نے ان سے ظہار کیا تھا اور صورت مجادلہ میں اسی ظہار کا ذکر ہے اور صورت مجادلہ 28 پارے کی پہلی صورت ہے اس صورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے یعنی اللہ کا نام آیا ہے اس صورت کی ہر آیت میں اور پوری صورت میں چالیس مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے یا جوج مجوج کا تذکرہ ابھی ہم پڑھائے ہیں صورت کاف میں اور صورت انبیاء میں بھی ان کا تذکرہ ہے قرآن میں دو جگہوں پہ ان کا تذکرہ ہے اصحاب الرس کوئے والے صورت فرقان میں یہ لفظ آیا ہے اور اسی طریقے سے اصحاب الرس کا لفظ صورت کاف میں بھی آیا ہے کوئے والے انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو جتلایا تھا اور ان کو عذاب میں ڈال دیا گیا کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کوئے میں لٹکا دیا تھا اس وجہ سے ان کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے ان کی طرف نبی کون مبعوث ہوئے اس حوالے سے کچھ یقینی معلوم نہیں ہے بعض روایات سے پتا چلتا ہے حضرت خالد نامی نبی ان کی طرف مبعوث ہوئے قرآن کی کے صورت میں رسول اللہ کو کہا گیا صحابہ سے مشورہ لیا کریں صورت آل امران اب یہاں آپ بھول نہ جائیں صورت شورہ میں اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں یعنی ایک خبر دی گئی مومن ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں اور صورت آل امران میں اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا صحابہ سے مشورہ لیا کریں تو مشورہ لینے کا حکم صورت آل امران آل امران میں ہے مشورے سے ان کے معاملات طے ہوتے ہیں اس کا حکم صورت شورہ میں ہے اب اس فرق کو آپ ملحوظ خاطر رکھئے گا اصل میں یہ جو صورت آل امران میں ہے آپ نے پڑا ہوگا ایک غلطی ہو گئی تھی غزوہ اہد میں صحابہ سے وہ پچاس تیر انداز جو رسول اللہ نے ایک پہاڑی کے درے پر بٹھائے تھے چالیس تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی پھر مسلمانوں کو زہری طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو صحابہ بڑے پریشان تھے اس بات پہ ایندہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہو ہیں ایندہ بھی ان سے معاملات میں مشورہ لیا کریں یعنی جو ہونا تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا اسلامی قانون کا پہلا ماخذ قرآن ہے ماخذ جہاں سے ہم کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو اسلامی قوانین کا پہلا ماخذ قرآن پھر حدیث پھر اجماع اور پھر خیاس قادی صناعہ اللہ پانی پتی کی تفسیر تفسیر مظہری ہے برے صغیر کی عربی میں لکھی کہ یہ ایک بہترین تفسیر ہے محدثانہ اسلوب ہے شاہ علی اللہ نے کتاب لکھے نا الفوز القبیر الفوز القبیر جو اصول تفسیر کے موضوع پر ہے اس کو مد نظر رکھ کر جو پہلی تفسیر لکھی گئی ہے وہ یہی تفسیر مظہری ہے یعنی شاہ علی اللہ کی کتاب الفوز القبیر کے بعد جو تفسیر لکھی گئی ہے ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر وہ یہی تفسیر مظہری ہے سید خطب شہید کی تفسیر کا نام فی زلال القرآن ہے یہ دونوں تفسیریں جو ہیں عربی زبان میں کسی سین اور رہبان یہ کون لوگ ہیں یہ عیسائی ہیں عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں کو قرآن میں قسی سین اور رہبان کہا گیا جبکہ یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں کو احبار اور ربی کہا گیا یہ آپ نے فرق یاد رکھے تو اوپر سوال نمبر پچاس ہم چھوڑ آئے ہیں مصارف زکاة میں غارمین سے کون مراد ہیں مغروض غارم کہتے ہیں جو بندہ مغروض ہو غادر کہتے ہیں جو دھوکے باز ہو سوال نمبر اکاون یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے باون بھی پیپر میں آ چکا ہے تریپن سوال بھی پیپر میں آ چکا ہے سوال نمبر چون یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے اس سے بھی زیادہ اور سورة القوسر جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس کی آیتیں تین ہیں استخلاف اس کا معنی ہے خلیفہ بنانا اور استخلاف والی آیت کے سورت میں ہے بہت اہم سوال ہے یہ سورت انور میں آیت استخلاف کہ اللہ مسلمانوں کو آمال صالحہ کرنے والوں کو خلیفہ بنائے گا زمین میں اس کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے اور یہ آیت سورت انور کی ہے یہ آیت نمبر تو آیت استخلاف اب مجھے نمبر یاد ہے کسی کو سر پچپن ہے جی سر پچپن نمبر آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر پچپن اس کو آیت استخلاف کہا تفسیر المنار سید رشید رضا کی تفسیر ہے عربی زبان میں ہے یہ تفسیر المنیر یہ وحبہ زہیلی کی ہے منار اور منیر میں فرق یاد رکھ منیر وحبہ کی منار سید رشید رضا کی مخاسمہ آپس میں بحث کرنا جھگڑا کرنا یہ سوال پیپر میں گزر چکا ہے قرآن کی سورت نحل میں بد اہدی کی مزمت کرتے ہوئے کیا مثال دی گئے وہ عورت جس نے اپنا سوت کاتا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سورت نحل میں اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جو اپنا سوت کاتی ہے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے سوت بنانا یہ پرانے زمانے میں مرد یا عورتیں بنایا کرتی تھی کپاس سے اور پھر اسی سے کپڑے بنائے جاتے تھے چرخے کے ذریعے تو جو عورت دن بھر ایسا کرتی پھر شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بد اہدی کرتے ہیں ان کی مثال بھی اسی طرح ہے قرآن کے مطابق اسلام دشمنی میں کون سی دو قوم سر فیرست ہیں یہودی اور مشرق تفسیر بالماثور کی سے کہتے ہیں تو آپ کو اس تعریف کی روشنی میں تفسیر بالماثور کے چار ماخذ بھی مل جائیں گے قرآن کی وہ تفسیر جو آیات قرآن ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں کی جائے اسے تفسیر بالماثور کہتے ہیں وہ یا کہ تفسیر بالماثور کے چار ماخذ ہیں قرآن سنت صحابہ کے اقوال تابعین کے اقوال تجھے تفسیر بالماثور کے چار ماخذ ہیں کن پیغمبر نے اپنی امت کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر یہ دعا قرآن کے سورت میں ہے سورت المائدہ سورت المائدہ کی آیات میں ہے یہ کہ اللہ روز قیامت حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو بھلا کہ کہے گا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر ہماری عبادت کرو تو وہ اس سے برات کا اعلان کریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو آپ بخش نے والے غالب اور بڑی حکمت والے چوری کی سزا حد سر کا ہاتھ کٹنا مرد ہو یا عورت ہو یہ سورت مائدہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی تمثیل کے سورت میں بیان کی گئی ہے یہ غیبت کے لئے سورت حجرات میں یہ تمثیل بیان کی گئی کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے اپنے بھائی کی غیبت کرنا نماز بے حیعی اور برائی سے روکتی ہے سورت کا ذکر کہاں پر ہے سورت الانفطار میں ہے کہ نیک لوگ نیمتو میں ہوں اور برے لوگ جہنم میں ہوں سوال نمبر ستر سوال نمبر اکتر قرآن کے مطابق ہمسایہ کی تین قسمیں ہیں سورت النساء میں اللہ نے یہ بتلایا کہ ہمسایہ دین ہیں والجار الغرب والجار الجنوب ایک وہ ہمسایہ جو ہمسایہ ہونے کے ساتھ رشتے دار بھی ہو دوسرا وہ ہمسایہ جو صرف ہمسایہ ہو رشتے دار نہ ہو تیسرا ہمسایہ جس کے ساتھ عارضی طور پہ ہمسای گی ہو مثلا درس میں شریک سفر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کسی عمارت میں آپ کے ساتھ رہنے والا دفتر میں آپ کے ساتھ کام کرنے والا یہ تین ہمسایہ ہیں قیامت کے دن خصوصی روشنی عطا ہوگی مومنین کو یہ سوال گزشتہ پیپر میں آیا ہے یہ آیت سورة الحدید کی ہے ایک سوال آپ سے یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ روز قیامت خصوصی روشنی کس وجہ سے عطا کی جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا دوسرے لفظوں میں قرض حسانہ دینا ان کے لئے روز قیامت ایک خصوصی روشنی ہوگی یہ سوال میں اس لئے بتلا رہا ہوں یہ پنجاب یونیورسٹی کے پیپر میں یہ سوال آ چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے پیپر بنانے والے بھی وہی پروفیسر حضرات ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے لئے پیپر بناتے ہیں باہر سے غیر ملک سے نہیں آتے یہی پی یو کے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر کے ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ گزشتہ ایم اے اسلامیات کے جتنے بھی پیپر ہیں یا بی ایس اسلامیات کے آپ کم از کم ان کو پڑھیں آپ کو اسلوب کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کے سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور کافی سارے ایسے سوال میں آپ کو دکھا سکتا ہوں سکرین شار سمیت کہ ایم اے کے پیپر میں بچوں سے پوچھے گئے ہیں وہی پی پی ایسی کے پیپر میں بھی آئے ہوئے ہیں میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا ایک دو دن میں وہ سوالات آپ سے شیئر بھی کریں حروف مقتعات قرآن حکیم کی کتنی صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں تو انتیس صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقتعات آئے ہیں مشرقین فرشتوں کو اللہ سے کیا تعلق بدلاتے تھے فرشتوں کا اللہ سے تعلق یہ بدلاتے تھے نعوذ باللہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں باقرہ کے معنی ہیں گائے دوسری صورت ہے جانوروں کے نام پر قرآن کی پانچ صورتیں ان میں سے ایک صورت الباقرہ بھی ہے سب سے بڑی صورت ہے تفسیر و تعویل تعویل کا لوگ بھی معنی رجوع کرنا ہے اور تعویل کہتے ہیں اجتحاد سے کسی آیت کی تفسیر کرنا قرآن پاک کی پہلی سات صورتیں جو ہیں ان کو سب اطوال کہا جاتا ہے سات طویل صورتیں یہ قرآن کی ابتدائی سات صورتیں ہیں صورت الفاتحہ کو شور کر قرآن مجید پر اعراب کس حکمران نے لگائے تھے تو یہ حجاج بن یوسف ہے اس کے کہنے پر قرآن مجید پر اعراب لگوائے گئے قرآن کی آخری واحج کے قاطب یہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعال مدینہ القرصی یہ تیسرے پارے میں ہے صورت الباقرہ میں ہے سردار آیت ہے آیت نمبر دو سو پچ پر مقام محمود اس کا ذکر کے صورت میں ہے تو اس کا ذکر صورت بنی اسرائیل میں ہے مقام محمود شفاعت کبرہ کا جو مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر قیامت کے روز فیض کیا جائے گا لا اقسم ابھی ہم پڑھ ہیں یہ مکہ مکرمہ کی قسم ہے صورت البلد میں حاروت ماروت یہ دو فریشتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ اتارے گئے تھے بابل شہر کا نام ہے وہاں پر اور ان کا ذکر صورت الباقرہ میں ہے کہ وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے اس کا تذکرہ صورت کحف میں ہوا پھر وہ غار میں جا کے چھپ گئے اس وجہ سے اس صورت کا نام ہی صورت کحف معارف القرآن مفتی محمد شفی عثمانی صاحب کی تفسیر آٹھ جلدے ہیں معارف القرآن مولانا عیدری سکاندروی رحمت اللہ کی بھی تفسیر ہے اس کی بھی آٹھ جلدے ہیں لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو لا تنابزو بالالقاب یہ صورت و خجرات کی آیت ہے مکڑی کے نام پہ جو صورت ہے اس قرآن انقبوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے صورت حود کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑا کر دیا کیونکہ اس صورت میں جہنم کی حول ناکیوں کا ذکر ہے اچھا کل پانچ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان صورت نے بوڑا کر دیا ان میں سے ایک یہی صورت بود ہے ایک صورت واقعہ ہے ایک صورت الانفطار ہے ایک صورت الانشقاق ہے اور ایک صورت تقویر ہے اور ایک صورت امیت سالون ہے ان صورتوں کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریبا بیس بال صفیت ہوئے قرآن حکیم کی وہ کون سی صورت ہے جس کے مانا ہے بادل کی گرچ صورت راد راد بادل کی گرچ یا آواز بکھا جائے علی فلامیم سے یہ صورت شروع ہوتی ہے اس صورت کے بارے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے محفوظ ترین کتاب یہ قرآن مجید ہے تکمیل دین جو میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی یہ صورت میدہ کی آیت نمبر تین ہے صورت قعف سے آخر تک قرآن کی صورت کو مفصل کہا جاتا ہے یہ آخری منزل بھی ہے سب اتوال کے بعد پھر مئین ہیں پھر مسانی ہیں اور یہ جو ہیں مفصل ہیں تفسیر بیان القرآن مولنا اشرف علی تھانوی کی تفسیر ہے بارہ جلدیں قرآن دیوبند مکتب فکر کی ہے اور یہ بریلوی مکتب فکر کی ہے قرآن حکیم کا وہ کون سا پارہ ہے جس کی تمام صورت مدنی ہیں اٹھائیس ماہ پارہ ہے اور اس میں نو صورت ہیں اور یہ مدنی ہے آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے مدینہ میں نو سال نو ماہ نو دن گزارے تھے تو اٹھائیس میں پارے کی نو صورتیں ہیں ساری مدنی قرآن مجید نے کن پیغمبر کے بارے میں کہا وہ خلق عظیم کے حامل تھے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سورت القلم کی آیت ہے روف مختیات سے شروع ہونے آخری سورت ہے قرآن کی سورت فتح کی آیت وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قْرِيبًا سے کونسی فتح مراد ہے فتح خیبر فتح مبین سے مراد سلو حدیبیہ ہے اللہ نے سورت الفتح میں اس کو فتح مبین قرار دیا اور فتح قریب اللہ نے قرار دیا اسی سورت میں فتح خیبر کو ان دونوں میں فرق کو ذرا یاد بہاز البلد الامین اس سے مراد شہر مکہ ہے سورت اتین کی آیت قرآن میں جہنم کے نگران کا نام کیا آیا ہے مالک وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْزِ يَلَيْنَا رَبُّ وہ آواز دیں گے اے مالک رب سے کہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دیں یعنی ہمیں موت دے دے تو یہ آیت ہے سورت زخرف کی اس سے یہی معلوم ہوا کہ جہنم کا جو نگران ہے اس کا نام ہے مالک بغش بغش کا معنی بغاوت کرنا سورت انہل کی آیت ہے کہ اللہ نے عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا اور فحشہ منکر اور بغش سے اللہ نے منع کیا العادیات سورت العادیات گھوڑوں کی صفت ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے تو العادیات کے معنی دوڑنے والے تفسیر تدبر قرآن اوپر ہم پڑھائے ہیں اس تفسیر کی جلدیں نو ہیں نظم قرآن کے حوالے سے بہترین امتیازات بیان ہوئے اوپر پڑھائے ہیں وہ چار امتیازات بیان ہوئے ہیں کہ امت تھے قانت اور اسی طریقے سے شاکر تھے اور حنیف تھے یہ چار صفات بیان ہوئیں حضرت عبراہیم علیہ السلام تغابن سورت کا نام ہے اس کا لفظی معنی ہے گھاٹا کھانا یوم تغابن گھاٹے صورت الصف ترتیب توقیفی کے اعتبار سے ایک سر نمبر پر ہے یعنی موجود ہے قرآن میں صورت الصف یہ ایک سر نمبر پر ہے یہ سوال پیپر میں آیا ہے الفوز القبیر فی اصول تفسیر یہ کس کی ہے شاہ ولیولہ رحمت اللہ کی فارسی زبان میں ہے اور شاہ ولیولہ کی کتاب فتح الخبیر ہے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ نے کس صحابی کے بارے میں یہ دعا کی کہ اللہ ان کو دین کا فهم اور تفسیر قرآن میں بصیرت عطا کر یعنی قرآن کی سمجھ عطا کر تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے انوار التنزیل و اسرار تعویل یہ ایک تفسیر کا نام ہے قاضی بیزاوی رحمت اللہ کی تفسیر ہے آپ شافعی مسلق سے تعلق رکھتے تھے تاریخی انسانی میں انکار دعوت پر سب سے پہلا عذاب حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر آیا حضرت نو کا تذکرہ 43 مرتبہ ہے اور آپ کی قوم پانچ بتوں کی پوجہ کی کر حضرت آدم کو فرشتوں پر کس وجہ سے دی گئی تو علم کی وجہ سے کیونکہ حضرت آدم نے چیزوں کے نام بتا دیئے تھے ٹھیک ٹھیک فرشتے جو نام نہیں بتا سکے عرم جو ستون والا تھا سورة الفجر کی رعایت ہے یہ لقب دیا قوم عاد کو قرآن نے اور اللہ زین جاب السخر بالوات کہ وہ جو وادیوں میں پتروں کو تراشا کرتے تھے یہ لقب دیا ہے اللہ نے قوم سمود کو قوم عاد اور قوم سمود یہ طاقتور تھے اور یہ پہاڑوں میں محلات بنایا کرتے تھے اللہ نے قوم عاد کی طرف حضرت حود کو اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تباہ و برباد کر کے رکھ کم تولنا کم نہ اپنا یہ برے قوم شعیب میں تھی خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولہ کرتی تھی بیوانی کیا کرتی تھی یہ موجزہ حضرت موسی علیہ السلام کو دیا گیا قرآن نے کن پیغمبر میں کہا کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے تو وہ حضرت ابراہیم ہے کن نبی کا موجزہ تھا کہ وہ پیدیشی نبینا اور کور کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے تو یہ حضرت جہودی مذہب کی مقدس کتاب تلمود میں عزیز مصر کی بیوی کا نام کیا درج ہے تو آج کے لیے یہی ایک سو بیس سوالات کافی ہیں مزید آپ مطالعہ کریں کسی سوال کے بارے میں سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے